اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے آج تین چار خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مہدی کازمی اپنی فیملی کے ساتھ پکنک منا رہے ہیں اور باقایت طور پر شکار بھی کر رہے ہیں کسی چیز کے شکار کی انہوں نے اس کی تفصیلات ویڈیو میں رکھوں گا جو آپ نے ابتدا میں دیکھا اس کے بعد پھر آپ کو مزید ڈیٹیل بھی اس کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ تین چار چیزیں ہیں جس میں جو امی حبیبہ کا کیس ہے اس کے والد کی طرف سے ملدمان کے ساتھ مل جانے کے بعد والدہ کی مسلسل ویڈیوز آ رہی ہیں اور وہ مسلسل عدالتوں میں چکر کٹنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کے بعد پھر جبران ناصر ایڈوکیٹ کی جو کمپنی ہے ان کی خدمات باقی طور پر انہوں نے حاصل کر لی ہیں اب باقی طور پر امی حبیبہ کی حوالگی کا جو معاملہ ہے یعنی کہ وہ کہاں جائیں گی اس کیس کو اب جبران ناصر ایڈوکیٹ دیکھیں گے اور ان کی کمپنی جو ہے اسوسیٹ باقی طور پر ان کے جو ہے وہ کیس کی پیروی کریں گے پیش ہوں گے اس کی تفصیلات بھی کچھ جو ہے وہ رکھنی ہے آپ کے سامنے اس کے علاوہ جو نمرا کازمی کا معاملہ ہے اس کی گزرستہ روز بھی آپ کے سامنے ہم نے تفصیلات رکھی تھی جس میں بچی نے باقی طور پر خلا فائل کر دیا ہے اور تمام وہ چیزیں بیان کی ہیں عدالت کے سامنے جو ان کی جانب سے مختلف انٹرویوز میں سامنے رکھی گئی تھی جانے کہ شاروخ اور اس کے خاندان کے حوالے سے اور ایک اور بچی جس میں ایک کرشن خاندان سے تعلق رکھتی ہیں بچی میشل اس کی بھی ہم نے آواز اٹھا ہی تھی پریس کلپ کے سامنے باقی طور پر احتجاج کیا گیا تھا اب اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بچی باہدیاب ہو گئی ہے اور واپس باقی طور پر جو ہے وہ کل عدالت کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا اس طرح کی اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ آنے والے ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو یہ کہ بچی مقدس کا معاملہ خاص طرح پر ابھی تک پینڈنگ ہے اور اس کے بعد جو زہیر عباس ہیں ہمارے جبران ناصر ایڈوکیٹ ہی ان کے کیس کی پیروی کر رہے ہیں ان کی بیٹی کا بھی معاملہ پینڈنگ اس لیے ہے کہ پولیس جو ہے تامن نہیں کر رہی دونوں صورتوں میں یعنی کہ مقدس والا معاملہ بھی کیونکہ کراچی سے خواہ کرنے کے بعد اندور نیسن کہیں گوٹھوں میں لے جایا گیا ہے ان دونوں بچیوں کو اور پولیس دیبس ہے وہاں پر جو ہے وہ اب تک ان کو بہجاب کرانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے یہ کافی دو معاملہ جو ہے کافی گمبیر ہے اب تک لیکن جو باقی کیسز ہیں جس کے حوالے سے ہم مسلطر آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے اس میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے باقی جو دیگر ہیں کیونکہ ہمت کی جو عالی مثال سمجھ جاتی ہے جس سے اس کو بھی دیکھیں گے وہ بات کس کی کریں گے جب اپنی دکھدرد بیان کرتے ہیں جب میڈیا کی ایٹنشن کی بات کرتے ہیں جب عدالتوں اور پولیس کی جو ہے وہ کاروائی کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پر تذکرہ ہوتا ہے یقینی طور پر مہدی قادمی صاحب کا کہ مہدی قادمی صاحب کے کیس میں جو ہے وہ پولیس نے اس طرح کیا تھا میڈیا نے ان کو اس طرح کوری دی اور اس کے بعد پھر بچی واپس آئی لیکن بنیادی طور پر ہم ہم شروع سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر ہمت اور حسل اور جذبے اور صبر کی مثال ڈھوننی ہے تو پھر وہ مہدی قادمی سے زیادہ آپ کو کہنی ملے گی تو مہدی قادمی جو ہے وہ مسلسل اپنے بچوں کو نہ صرف خوشیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ان سے ہو پا رہا ہے یا جیتنا وہ ایک اچھے باپ ہیں وہ یقینی طور پر ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بچوں کو ہر لحاظ سے جو وہ محفوظ بھی رکھیں اور ان کو جتنا خوشیاں دے ساتے ہیں وہ دیں تو بہرہ آج بھی وہ پکنک منا رہے ہیں اس کی کچھ تفصیلات رکھتا ہوں گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً بیس جو وہ میٹنگز ہو چکی ہیں چائر پروٹیکشن یونٹ کے عملے کی گزشتہ روز بھی میٹنگ ہوئی اور وہاں پر جا کے انہوں نے ویزٹ کیا اور صبح کے اوقات میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر پورے ہفتے میں کیا کچھ ہوا بچی نے کیا کچھ پڑھا اور کیا کیا مصرفیات رہی سارے کی وہ ڈیٹیل بناتے ہیں اور پھر پیر کے روز جا کر جو ہے وہ عدالت کے اندر رکھ دیتے ہیں اسی تناظر میں اسی چیز کے پیش نظر یا اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے بچی کی طرف سے خود ایک درخواست دیر کی گئی ہے فیملی کورٹ میں جس میں بچی چاہتی ہے کہ چونکہ سندھائی کورٹ نے اس کی عارضی حوالگی جو ہے وہ والدین کی کی تھی لیکن مستقل طور پر وہ والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ ماں باپ کے حوالے کیا جائے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آگے آنے والے دیروں میں بڑی پیشنفت ہونے کا امکان ہے لیکن آج جو میں نے سب کے اوقات میں ہم اٹھے تو میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جو مہدی کاظمی صاحب اپنی خاندان کے ساتھ ساہل کے اوپر سمندر کے اوپر جا کر وہ فیشنگ کر رہے ہیں اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے بچے بیچے مچھلیوں کے شکار کر رہے تھے دیکھ کے بڑا اچھا لگا خوشی ہوتی ہے یہ خبر نہیں ہے بیکنی طور پر خبر نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے پورے سال جو ہے مہدی کاظمی صاحب کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی جس جو کی اور آنسو بہت مدب بے حد انہوں نے جو ہے وہ لگن کے ساتھ جو ہے وہ اس خاندان کو سپورٹ کیا تو ظاہرے وہ وہ خاندان دیکھنا چاہتا ہے کہ بنیاد طور پر جس کے لیے ہم نے اتنی تگو دو کی آنسو بھائے جس جو کی آہ یعنی کہ ہر طرح کی منتیں مانگیں تو پھر کیا وہ خاندان واقعی ہی ویسا ہی ہے یا پھر کوئی اور ایشو ہے تو بہرحال ہم اس لیے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی آہ جس کے لیے آپ نے واقعی جس جو کی جدوجہد کی اور آپ نے جو ہے ان کے لیے دعائیں کی وہ واقعی ایسا ہی خاندان ہے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آج میدی کازمی صاحب کی اپنے ویڈیو دیکھی ان کے بچوں کے ساتھ کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ پورے خاندان کے ساتھ سمندر کے پر مجود ہیں اور وہ فیشنگ کر رہے ہیں اور پکنک انجوئے کر رہے ہیں وہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ایک اتوار چلے گئے اور اس کے بعد پھر نہیں وہ تقریبا ہر ہفتے جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مختلف فارم ہاؤس ہیں یا جو بھی کراچی میں پکنک پوائنٹس ہیں وہاں پر وہ بچوں کے ساتھ جاتے ہیں اور یہ آج کی نہیں یہ انسیڈنٹ پہلے سے بھی جب انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر جب سے بچی واپس آئی ہے تو ان کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جاری ہے تو بارہ خان درہا بڑا خوش ہے بچی خود بھی شکار کر رہی ہے اور ان کے ماں باپ بھی جو ہے وہ وہاں شکار کر رہے ہیں اور وہاں دیگر بہنوں نے بھی باقیادہ طور پر وہاں فیشنگ کی تو آپ سب کو یہ سن کے جکنی طور پر اچھا لگا ہوگا دوسرا امی حبیب کا جو معاملہ ہے وہ کافی گمبیر ہے ایک تو بچی نے خود درخواست دے دی ہے کہ وہ ماں سے نہیں ملنا چاہتی باپ جو ہے عبداللہ شیخ ملزم جو عبداللہ ہے اس کے ساتھ مل گیا ہے اور اب گزہ ستہ روز جو اس کی والدہ کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی کہ جس میں والدہ جو ہے خود رو کے گھڑ گھڑا کے بتا رہی ہے عوام کو اداروں کو پولیس کو کیونکہ پولیس ان کے خلاف کاروائی نہیں کی گرتار نہیں کر رہی نام ضد ہونے کے باوجود جو ہے ملزم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اب ہر طرح کا تحفظ جو ہے وہ مانگنے کے باوجود جو ہے اس کو کہی تحفظ فرام نہیں ہو رہا تو پھر ایک پلیٹ فارم ہے جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہی عوام کو کم سے کم وہ اپنی تکلیف اپنا درد اور جو بھی ان کے ساتھ گزر رہی ہے وہ بیان کرتی رہتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا گزہ ستہ روز ان کا یہ کہنا ہے کہ ملزم عبداللہ کے طرف سے ان کو دھمکی دی گئی اور جان سے مانے کی دھمکی دی گئی اور انہوں نے یہ باور کرایا ہے کہ اگر ان کو کسی قسم کی بھی کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس کے ذمہ دار جو ہوں گے ان کے شوہر عبداللہ اور ملزم عبداللہ یا ان کے خاندان والے ہوں گے کیونکہ بچی کا معاملہ ہے باقی جو کیس کی پیر بھی ہے کیونکہ مدعی عبداللہ جو ہیں کیس کے انہوں نے کیس جو ہے وہ وکیل بھی تبدیل کر لیا اور اس کے بعد وہ کیس ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ملزمان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں چاہتے لیکن اسی حسنہ میں جو ہے وہ اس خاتون نے جو کہ بچی کی والدہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی بچے ہیں تو اب چونکہ سندھ میں جو قانون ہے کم عمری سے متعلق بچیوں کی شادی کے حوالے سے تو قانون اجازت دیتا ہے بلکہ قانون پابند کرتا ہے کہ اگر مدعی چاہے بھی کہ ملزم کو معاف کر دے کیس ختم کر دے لیکن تب بھی وہ نہیں کر ساتا نہیں چھوڑ ساتا تو اسی تناظر میں جو ہے جبران ناصر صاحب کے ساتھ انہوں نے رجوع کیا تھا اور اب ان کی بعد پھر بچی کہاں جانا چاہتی اب اس کی مردی نہیں چلے گی باپ کی مردی بھی نہیں چلے گی کیونکہ قانون اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنی مردی چلائیں اور کیس کو معاف کر دیں اور ملزمان کے حوالے کر دیں یا بچی اپنے بیان جا کے ریکارڈ کروا ہے اور پھر ملزمان کے پاس چلیجے ایسا ہرگز نہیں ہو ساتا تو اس لیے عدالتی فورم سے جو باقیدہ طور پر کانونی چنگ والدہ اپنے طور پر لڑیں گی اب دیکھنے ہیں کہ وہ کس طرح کامیاب پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی لیکن یہ باقیدہ طور پر ان کا کیس جو حوالے کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو مقدس کے ساتھ جو مشل ایک بچی ہے جو کرشن بچی ہے اس کی بھی گمشدگی یا کراچی سے ہوئی تھی اس کے بعد پھر اب بلاخر پولیس جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اس کو بازیاب کرا لیا ہے اور بتائے گیا ہے کہ کل ان کو باقیدہ طور پر عدالت میں پیش کیا جائے گا اور نمرا نے بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے جو ان کے والد کی طرف سے اکثر رابطہ ہوتا رہتا ہے جس طرح انہوں نے الزامات عدی کیے کیونکہ وہ مختلف انہوں نے کہا کہ ہم نے ثبوت اکٹے کر لیے کہ خلا جو ہے تو جو انہوں نے فائل کی ہے امید ہے کہ خلا گرانٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر خلا کے بعد چونکہ اس خاندان کے ساتھ ہمارے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ملزم کی طرف سے یعنی کہ شاروخ اور ان کے فیملی کی طرف سے جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے اور بچی کو فروخت کیا جا رہا تھا ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ملزم جو ہے اجنبی جو یعنی کہ غیر محرم جو لوگ ہیں ان سے جو ہے وہ خاص طور پر تعلق قائم کرنے کے لیے اکساتا تھا اس طرح کی اور بھی بیشمار چیزیں انہوں نے بتائی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ثبوت اکٹے کلی ہیں آنے والے دنوں میں ملزم شاروخ اور ان کے خاندان کے خلاف جو ہے وہ عدالتی فورم پر رکھی جائیں گی اور وہ کوشش کریں گے کہ ان کو کانونی فورم سے سزا ہو کیونکہ اس خاندان کو جس طرح انہوں نے خون کے ہنسوں سے لڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی چین سے انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے ہم ہر طرح سے کانونی جنگ جو ہے وہ لڑیں گے اور ان ملزمان کو سزائیں دلوا کر رہی رہیں گے باقی اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جس طرح ہم چیزوں کو ریپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بے شمار ایسے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اپنے تکلیف اپنا جو مشکل ہے جو مشکلات ہے وہ بیان کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کیسز ہم ریپورٹ کر رہے ہیں ان کا فالو اپ بھی آپ کو بتائیں اور اس کے بعد جو نئے کیسز ہیں ان کی بھی جو بھی بیش رابط ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں اور ان ساری چیزوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم کم سے کم جو ادارے ہیں جو بے بس ہیں یا ملمان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی کہیں باز پرس نہیں ہوتی تو یہ چیزیں سامنے آنے کے بعد کم سے کم جو ان کی ان کی جو ہے وہ باز پرس بھی ہوگی ان کے ساتھ بھی پچھ گچ بھی ہوگی ان کو جو ہے وہ کہیں ان کی جو ہے وہ دیکھا بھی جائے گا ان کا ان کے خلاف جو کاروائی بھی کی جائے گی تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پریٹ فارم سے لوگ ان کو بتائیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ میڈیا کا جس طرح کا کام ہے کہ میڈیا عوام کے تحفظ کے لیے یا عوام کی جو ظلم جاتی ہو رہی ہے وہ ہائلائٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی لیکن میڈیا جب اپنا کام نہیں پورا کر رہا تو پھر یہ پریٹ فارم ہم یوز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی دادرسی کے لیے غریب اور ایسے لوگ جن کی دادرسی کہیں نہیں ہو رہی اور ان کا جو ان کی آواز اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ اس پریٹ فارم سے اجاگر کرتے ہیں امیدیں جس طرح آپ پہلے ساتھ دیتے رہے اسی طرح آپ زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو نہ صرف دیکھیں گے بلکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے بھی تاکہ ملزمان اور ان کے سہولتکاروں کو سخت سے کے خط سخت جو ہے وہ سزاد لائی جائے اور ان کو جو ہے وہ اس کٹھرے میں بھی لائے جائے کہ ایندہ جو بچیاں ہیں کسی کو کوئی ہاتھ ڈالے کی ہمت نہ کرے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ